بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکو بیک تو ایم وائی سلوشنز اکیڈیمک رائٹنگ کورس کی ایک اور ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کرٹیکل انیلیسیس کیا ہوتا ہے کرٹیکل انیلیسیس کی اس طرح سے کیا جاتا ہے دیورنگ یار سٹڈی آپ کی سٹڈی کے دوران آپ کو پروفیسر حضرات کسی آرٹیکل کا کسی بک کا کسی نوول کا کسی جرنل کا آپ کو کہہ سکتے ہیں اس کو پڑے یا دیورنگ سٹڈی آپ کو پڑھایا ہو انہوں نے تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کرٹیکل ایوییشن کر کے علاقے آپ نے ہمیں دینی ہے تو آپ کس طرح سے اس چیز کو ایوییٹ کریں گے پہلے میں آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بریف کروں گا اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل دکھایا جائے گا اور ایٹ ڈین اینڈ آپ کو ایک اسائیمنٹ دی جائے گی تاکہ آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں ایمپلیمنٹ کر سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کرٹیکل انیلیسیس کرنا ہے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرٹیکل انیلیسیس بیسیکلی ہوتا کیا ہے تو کرٹیکل انیلیسیس جو ہے نا بیسیکلی آپ کو ایک ٹاپک دیا گیا ایک آرٹیکل ملا ایک بک ملی اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ یہ بک بیسیکلی لکھی کس نے ہے کس ٹاپک پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کا مین جو تھیم ہے وہ کیا ہے مطلب کہ آپ نے سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ہے اس آرٹیکل کا اس بک کا جس کا آپ نے کرٹیکل انیلیسیس کرنا ہے یہ پہلی بات ہو گئی اس کے بعد آپ نے پروپر بتانا ہوتا ہے اس میں کہ کس طرح سے آرٹر نے بات کیسے کی ہے آرٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس نے کس طرح سے اپنے پوائنٹ آف یو کو ایکسپلین کیا ہے آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں اگر آپ کیونکہ یہ ہم بات کر رہے ہیں کرٹیکل انیلسیس کی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ آپ نے نکال لینا ہے جس پہ آپ کرٹیس آئیز کر سکیں اس آؤثر کو تو آپ نے یہاں پر آپ نے کرٹیس آئیز کر دینا ہے تو اس میں نا کرٹیکل انیلسیس کے بیسکلی پانچ سٹیپس ہیں جن میں ہم بات کرتے ہیں فرسٹ وان ہوتا ہے کہ آپ نے آئیڈینٹی فائی کرنا ہوتا ہے کہ آؤثر کا تیسیس سٹیٹمنٹ کیا ہے تیسیس سٹیٹمنٹ سے مراد ہے کہ آؤثر کیا بات کرنا چاہ رہا ہے نمبر دو پہ ہے کہ آپ نے اس کا نا پوائنٹ آف یو بتانا ہے کہ اس نے کیا بات کیا بتائیں اس کا بیسکلی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ کو کس چیز کی طرف وہ توجہ دیرانا چاہ رہا ہے پھر آپ نے اس کے اوورال پورے ڈاکومنٹ کو پوری جو ویڈیو ہے اس کو پورے آپ نے اس کے جو بک ہے جس کا آپ نے کرٹیکل انیلسیس کرنے جا رہے ہیں اس بک کا یا پھر اس آرٹیکل کا آپ نے ایک پورا ایک سمری بنا کر پریزنٹ کرنی ہوتی ہے ایک سے دو پیلاغراف کے اندر کہ پورے پیلاغ پورے آرٹیکل میں پورے ڈاکومنٹ میں اس نے بات کیا کی ہے جب یہ آپ تین کام کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس کا مین جو پرپس ہے وہ کیا ہے اور فائنری آپ جو ہے نمبر پانچ پہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے کہ اس آؤثر نے اپنے جو پورے مٹیریل ہے پورا ایک آرٹیکل ہے پوری بک ہے اس کو اس نے اوگنائز کیسے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں مین اوورال اس کے نا کچھ steps ہیں کہ اگر آپ نے critical writing کرنی ہے تو آپ کس طرح سکتے ہیں اچھا مین جو ہے نا critical writing کرنے کے تین steps ہیں جن کے اوپر ہمارا focus ہوتا ہے جس کو check کرتا ہے آپ کا examiner یا آپ کا instructor آپ کو کس طرح سے آپ کے اس کام کو check کرے گا نمبر ون پہ آپ نے جب starting کرنی ہے نا لکھ رہی ہے جب آپ نے کام start کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے آورو میں آپ نے پہلے بتانا ہے کہ یہ اس book کا یا اس article کا title کیا ہے author اس کا author کون ہے اس کے بعد اس کو article کو یا book کو کس publisher نے publish کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کا thesis statement کیا ہے چار باتیں آپ نے بتانی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو reaction ہے وہ شو کرنا ہے کہ آپ کا آپ اس کے ساتھ agree کرتے ہیں یا disagree کرتے ہیں یہ آپ نے پہلے ایک پہلے paragraph آپ نے بتا دیا اب next آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے summary دینی ہے اس پورے article کی پوری book کی آپ نے summary دینی ہے تو اس طرح سے کر کے آپ نے سارا کا سارا critical analysis کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک نا practical دکھاتا ہوں practical میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے critical analysis basically کرنا کیسے ہے کہ کیسے کریں گے آپ میں آپ کے سامنے میں یہ document open کرتا ہوں یہ دیکھتے سب سے پہلے میں نے کیا کیا پہلے یہ میں نے mla format میں اس کو follow کیا ہوئے mla میں نے کام کیا ہوئے سب سے پہلے یہاں پر name آتا ہے name of student آئے گا name of professor آجے گا اس کے بعد آپ کا کا جو ہے یہاں پہ اس subject کا name آجے گا اور date یہاں پر آپ نے mention کر دینی ہے then آپ topic کا نام لکھیں گے critical analysis کس کا کرنے جا رہے ہیں جو book ہے اس کا name آجے گا جو article ہے اس کا name آجے گا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے article کا دینا ہے introduction تو میں بتا دیا کہ this article was written by یہ topic کا name آگیا اور اس کے بعد اس کا author کون ہے author جو ہے اس کی تھوڑا سی اپنے credibility show کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ article جو ہے وہ publish کب ہوا کس نے کیا کس year میں ہوا اور سارا کام آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ explain کر دیا ہے کہ کیا author نے کیا کیا ہے صرف سمجھے جیسے آپ نا جو آپ کا reader ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے بتا رہے ہوگی یار میں جس چیز کو critically analyze کرنے جا رہا ہوں اس کا author کون ہے اس کو کو لکھا کس topic پر گیا وہ publish کب ہوا کس سال میں ہوا اور کیسے کیسے سارا کام جو ہے نا وہ basically یہاں پر present کیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے میں نے جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے اس کا دو استعم ہے وہ کرنا ہوتا ہے thesis statement پہ تو میں نے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیس ایسے aims to critically analyze the author's article and point of view stated in the dogs and monster کہ مطلب کہ اس novel کے اندر یا اس book کے اندر جو author نے اپنا point of view explain کیا ہے اس کو میں نے یہاں پہ critical way میں میں نے اس کو criticize کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پر summary بیان کر دینی ہے آپ نے جو بھی اس میں article لکھا ہوا ہے اس کی اپنے summary بیان کر دینی ہے یہ سارا پورا کا پورا جو ہے نا میں نے summarize کر دیا اور finally جو ہے پھر میں نے یہاں پہ تک explain کرنے کے بعد یہاں میں لکھا ہے finally this article is analyzed critically and reached at the quiet informative article that about the dogs breeding ٹھیک ہے میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ جو اس نے بات کی ہوئی ہے وہ بڑی اچھی بات کی ہے اس نے property اور یہ اپنا point of view explain کیا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں نے پھر اس سارا میں نے بتایا میں اپریشیٹ بھی کیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے author کو appreciate کرنا ہے دیکھیں اس کو کسی ایک article نے یا کسی ایک publisher نے اس کو ایک well renowned publisher نے اس کو launch کیا ہوا ہے اس کو publish کیا ہوا ہے تو وہ ایسے ہی عام article تھوڑی ہوگا عام book تھوڑی ہوگی تو اس میں کچھ ہے تو اس میں publish کیا ہے نا تو آپ نے تھوڑا سا اس کو بھی اپنے credit دینا ہے کہ author نے بڑا اچھا کام کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ آپ نے اپنا point of view وہی critical analysis بار رکھنا ہے کہ end پر آپ نے جا کے اپنا point of view explain کر دینا ہے کہ یہ جس بند میں میں نے یہاں پر explain کیا ہے کہ یہ author ہے یہ شاید genetic and genetic کے بارے میں تنا جانتا نہیں تھا لہذا اس نے اس کو جو ہے وہ criticize کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس طرح سے کر کے آپ نے ایک کوئی نہ کوئی ایک ایسا point پکڑ لینا ہے جس کی وجہ سے آپ اس پورے article کو criticize کر سکیں ٹھیک ہے اور finally آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر citations دے دی نہیں citations کے بعد آپ نے end پر ایک reference دے دینا ہے اچھا reference صرف اس میں ایک ہی ہوگا summary کر رہے ہوں آپ کسی article کی کسی book summary کر رہے ہیں ایک بات اور دوسرا اگر آپ اس کو critically analyze کر رہے ہیں تو آپ نے اس پر reference صرف اور صرف اسی book کا دینا ہے جس کو آپ نے critically analyze کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ مشکل کام نہیں ہوتا آپ جتنا بھی کام آپ کو ملتا ہے کرنے کے لیے ایک dynamic writing کے field کے اندر ہم بات کر لیں یا پھر اگر آپ ایک school میں college میں university میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو جو آپ کا instructor آپ کو data جس کی بارے میں آپ کو کرنے کا کام کرنے کا کہا جا رہا ہے اس میں جو بھی آپ کام کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں already internet کے اوپر available ہوتی ہیں تو آپ نے صرف وہاں سے جا کے search کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ کے اندر پیرا فریز کر لینا ہے اور پیرا فریز کیسے کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں ویڈیو کے اندر آپ کو notification جو ہے نا وہ بھی مل جائے گا اور ویڈیو کے نیچے اس description میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا کہ ایک سم کے پیرا فریز کیسے کرتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے critical analysis دیکھ لیا سمجھ لیا اب باری آتی ہے assignment کی آپ نے assignment کرنا ہے assignment کیا ہے آج کا topic ہے impact of social media on teenagers google پہ آپ نے جا رہا ہے google میں جا کے آپ search کریں گے google scholars google scholars search کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے topic search کرنا ہے 2015 اور 2021 کے درمیان جو range ہوگی وہ topic آپ میں لینا ہے کوئی بھی آپ article لے لیں اس article کو آپ نے two pages کے اندر critically analyze کرنا ہے اور آپ نے اس ایمیل کا ڈی پہ ہمارے ساتھ share کر دینا ہے تو آپ کو 40 طور پہ as soon as possible آپ کو update دیتی جائے گی آپ کو update دے کر دیے جائے گا کہ آپ کے اس assignment میں کوئی problem ہے یا کیا بھی جو بھی اس کے اوپر feedback ہوگی آپ کو دے دی جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو آج کی پسند آئی ہوگی ہمیشہ ہی کی طرح اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں comment section میں اپنی کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو kindly اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ